ایک بزرگ تھے جنہوں نے جن کا معمول یہ تھا کہ ایک لاکھ مرتبہ دروشری پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو توفہ بھیجا کرتے تھے پھر ایک لاکھ دروشری پڑھ کر پھر توفہ بھیجا کرتے تھے ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا توفہ بھیجا ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آت کا سینے انور گربان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا قریب ہوا میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ السلام مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے زخم کے نشان نظر آتے ہیں خیریت تو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ السلام یہ کفار ہیں زندگی بر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیف پہنچائی میں سجدے میں گیا اوجڑی اوپر ڈال دی گئی میں گلی میں سے چلتا تھا لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے میرے چہرے پہ مٹی پھیکا کرتے تھے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں اس لیے وہ تو کفار تھے گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو زبا کر دیتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے غیروں سے گلہ نہیں ہوتا گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے جب انہوں نے میری سنت کا احتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے جو گلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں کھانے کی سنت کا احتمام نہیں پینے کی سنت کا احتمام نہیں گھر کے اندر دس روپے کا اگر کوئی بلوٹ روٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے وہی بچہ میری سنت کو تھوڑ دیتا ہے ماں کے سر پہ جو نہیں رینگتی وہ تس سے مس نہیں ہوتا باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں ایک روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی یہ میرے وہ امتی ہیں